بسم اللہ الرحمن الرحیم حالانکہ احادیث اور روایات میں گانا سننے کی بہت زیادہ مذہبت کی گئی ہے روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا مذہب بازار سے ہوا آپ جیسے ہی بازار میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے اور اسی گھر سے اسی وقت ایک کنیز نکلی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اس کنیز سے پوچھا کیا اس گھر کا مالک آزاد ہے کیا غلام ہے تو اس کنیز نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے تب مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے ایک جملہ اشارت فرمایا کہ ایک جملے نے اس شخص پر اثر کیا مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تو سچ کہتی ہے اگر اس گھر کا مالک کسی کا غلام ہوتا تو اپنے آقا سے دکھتا اور پھر وہ کنیز اپنے گھر میں داخل ہو گئی جب وہ گھر میں پہنچی تو اس کا مالک شراب پینے کے لیے آمادہ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ کنیز کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی اس لیے اس مالک نے پوچھا کہ تجھے دیر کیوں ہو گئی تب کنیز نے پورا واقعہ بیان کر دیا اور بتایا کہ ایک شخص ہمارے در سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ہم سے پوچھا آپ کے بارے میں کیا آپ آزاد ہیں یا غلام تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ غلام ہوتے تو دھرتے اس ایک جملے نے اس شخص پر اتنا اثر کیا کہ وہ شخص فوراں دوڑتا ہوا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا چپل تک پاؤں میں نہ پہنی ہوئی تھی اس شخص نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کی خدمت میں آ کر دست پستانس کرنے لگا یا امام مجھے معاف کر دیں یا امام میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا کہ میں نے گانے بجانے کی محفل اپنے گھر میں سجا دی اور پھر امام علیہ السلام نے اس شخص کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی توبہ قبول کر لی اسی وجہ سے ازدار محترم آج بھی اس شخص کا نعب تاریخ میں موجود ہے تاریخ میں آج بھی اس شخص کو بشرح حافی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور عربی زبان میں حافی اس شخص کو کہتے ہیں جو پا برہنہ ہو چونکہ وہ شخص پا برہنہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس لیے اس شخص کو بشرح حافی کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے ہماری ذبہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے افعال پر نظر رکھیں کہ کہیں ہمارے نوجوان کسی غلط راہ پر تو نہیں چل رہے کہیں ہمارے نوجوان گانا تو نہیں سن رہے کہیں ہمارے نوجوان خوزانہ کاستہ شراب نوشی کی طرف تو مائل نہیں ہیں ان کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے